بہو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں چونابی جن سبا میں کٹھا ہوئے بی ایس پی پہ سبی چھوٹے بڑے پناہ رکاریوں ایم ہم کارے کرتا گئے آج آپ لوگ یہاں ہریانت پردیش میں میدھان سبا کے لئے ہو رہے آم چناؤں میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کے سمتھر میں مجھے سننے کے لئے یہاں کٹھا ہوئے ہیں تو اس کے لئے میں آپ سبی لوگوں کا حادی دل سے آبھار پردک کرتی ہیں اور ام میں اس چناؤں میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کے سمجھ میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہماری پارٹی یہ چناؤں یہاں آپ کے ہریانت پردیش کی لگ بھل سبی بدھان سبا کی سیٹوں پر اکھلے اپنے بلگ بھوتے پر ہی پوری تیاری میں دمداری کے ساتھ یہ چناؤں رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری پارٹی نے یہ چناؤں میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی چناؤں بھی سمجھوتا نہیں کیا اس کے ساتھ ہم نے ٹکٹ بٹھوارے کے معاملے میں دی بی ایس بی سے جنگے کی تعداد کو دھیان دے رکھ کر ہی پھر اسی انپارٹ نے ہی یا سر سمان کے لوگوں کو ٹکٹ بھی دیئے ہیں اور جہاں تک یہ چناؤں میں آپ لوگوں کو آپ کے پردیش کے آن جنتا کو بھی اپنا بورٹ کانگریس بی جے پی میں انجر جرودی پارٹیوں کو نہ دے کر کہ بل اپنے پارٹی بی ایس بی کو یہ دینا کیوں جروری ہے تو اس سندر میں ہماری پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اپنے دیش کو اجاد ہوئے اور بھارتے سویدھان کو بھی لاغو ہوئے ابھیاں برسو بھی چکے ہیں اور اس لنگی ابدی میں کھیندر میراجیوں میں تتہا جہاں آپ کے حریانہ پردیش میں بھی بیبین پارٹیوں کے سرطہ رہے رہے ہیں لیکن دکھ کے بات یہ ہے کہ اس لنگی ابدی میں بھی آجادی کے بعد اس لنگی ابدی میں بھی یہاں کے پردیش سہید پورے دیش میں سرم سمارک میں سے بسیش کر دلیتوں آدی باسیوں بچھڑے ورگوں موسلم میں انہیں دھارنک الپ سنٹوں کو کے ساتھ ساتھ گریبوں مزدوروں کسانوں برپاریوں اہم انہیں مہنت کس لوگوں کا کون خاص مکاس بیاؤتھال آدھی نہیں ہو سکا ہے دن کے شاشنکال اہم انتیوں رکارے شہلے کو اب انہیں اور جارہ آزمانے کی ضرورت میں ہیں اور اس سمند میں نہ خاص کر کمجور تبکے کے لوگوں کو انہیں پشڑے ورگوں کے لوگوں کو یہ کہنا چاہیں گی انہیں بھارتے سمیدھان کے تحت یہ آپ کے ہریانہ پردیش سہید پورے دیش میں خاص کر سرکاری نوکریوں میں جو بھی آرکشن کی سمیدہ ملی ہے تو اسے اب یا سرو سے ہی ان ورگوں کے پرتی ہین رہی چاہتی باڈی مانسٹہ رکھنے والے پاٹیا پربھا بھی بنانے میں تکہ اس سے دھیرے دھیرے اب ختم کرنے کی بھی پوری پوری کوشش میں لگی ہوں یہی مکہ وزہ ہے کہ دیش میں آجادی کے بار جہاں سب سے پہلے وہ کافی لگے سمیے تک راج کرنے والے کانگریس پارٹی نے اور اب بی جے پی کی کینگر ویادی کانس راجیوں کی بھی سرکاروں نے ان کا آرکشن کا کھوٹا ابھی تک بھی پورا نہیں کیا ہے اور اس مواملے میں لگ بھر یہی کرا بستیدی ہمیں یہاں کے ہریانک پردیس میں بھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ ورسوں سے کاشتر کانگریس ویدی جے پی کی اندرونی میلی بھغت سے ابھی ہاں سرکاری نوکریوں میں ڈلیتوں ویادی واسیوں کے پتونتی میں آرکشن کو بھی کافی حتر پرمہ بھی بنا دیا دیا ہے اور اب تو ان ورگوں کو اب تو ان ورگوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں آرکشن کی سویدھا دیے جانے کے بینا ہی یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے کچھ ورسوں سے پچھلے کچھ ورسوں سے کندر راجے راجوں کی سرکاروں کے جو سرکاری کاریے ہیں جو سرکاری کاریے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر کے جریے تو دیش کے ادھکانس بڑے بڑے پونجی پتیوں پچھلے ورگوں کے لوگوں کو اس خاص بات کو بھی دھیان میں رکھ کر چلنا چاہیے اور اپنا بود دینا چاہیے کہ انہیں بھاتے سرکر دیے جانے کے لیے کندر میں کانگریس پارٹی کے رہی سرکار میں ہی منڈل کمیشن کی رکوڈ آ گئی جسے اس پارٹی کی سرکار کانگریس پارٹی کی سرکار نے ان بھرکوں کے پرتی بھی اپنی نیر نجاتی بھاردی مانسکتہ کے چلتے ہوئے اسے لاغو نہیں کیا یعنی کہ منڈل کمیشن کی رکوڈ کو لاغو نہیں کیا جسے فی لاغو کروانے کے لیے ہماری پارٹی کو پورے دیش بھر میں کافی کلا سنگرش بھی کرنا پڑا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس پارٹی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ کانگریس کے ساتھ ساتھ بیجے پی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ دیش میں ان ورگوں کے ہیتوں میں اتی پیشڑے ورگوں کے ہیتوں میں منڈل کمیشن کے رپورٹ لاغو ہو اور انہیں بھی پورے دیش میں ایس سی ایس ٹی کی طرح ہی آرکشن کے سوی دھانی ہے لیکن پھر ہماری پارٹی میں جب ہم نے کانگریس اور بیجے پی کا نکار آتما کرویا منڈل کمیشن کی رپورٹ کو لاغو کرنے کے ماملے میں دیکھا تو پھر ہماری پارٹی نے اپنی سوزبوز ویاثر پریہاسوں سے ان کی اس منڈل کمیشن کی رپورٹ کو سری بیپیس سنگھ کے سرکار سے لاغو کروائے تھا جس کے جانتاری بیسے آپ لوگوں کو بھی ہے اسے یہاں میں دورانہ نہیں چاہتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران بی ایس پی کی وجہ سے ہی پھر ان برگوں کے مسیح بے بھاتے سمیدھان کے مون نرماتا پرم پوچے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راب و میڈگر کو ان کی ہی سرکار نے یعنی کسری بیپی سنگھ کی ہی سرکار نے بھارت رتن کی اپادی سے بھی سمانت کیا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کافی برسوں تک کینڈ میں رہی کانگریسی سرکار نے ان کو اس اپادی سے سمانت نے ہی کیا تھا تو اس سے بھی ان کی ہمارے خاص کر ڈلک مہاپرسوں کے پرتی ہین میں جاتیوادی مانسکتہ ساپ جھلکتی ہے اس کے ساتھ ہی ان برگوں کے ہیتوں میں بنے کانونوں کو بھی اب انہی بیروضی پارٹیوں کی سرکاروں نے کافی حد تک پروہ ہین ہی بنا دیا ہے جس سے اب ان برگوں کے اوپر چنون جاتی کرنے والے لوگوں کا منوول اور بھی زیادہ بڑھ دیا ہے اسی پرکار ہمیں پورے دیش میں مسلم رہے انیہ دھارمک آلکہ سنکت سماج کے لوگوں کی بھی حالت کوئی خاص اچھی نظر نہیں آتی ہے جس کا کافی کچھ کھلا سا کینگر سرکار کی سرچر کمیٹی کی رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے ان برگوں کے ساتھ سا اپنے کاشتر سماج میں سے خاص کر گریب لوگوں کی بھی حالت ابھی بھی یہاں کافی جہاں خراب ردینی بھری ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کے پردیش سہی پورے دیش میں بھی سرک سماج میں سے بسیش کر یہاں گریب مزدور کسان کرمچاری بھرپاری اب ہم انہیں مہنک تس لوگ بھی اپنی بیبین سمجھیاں کو لے کر ابھی بھی ہمیں کافی جیادہ دکھی وپرید ہی نظر آتے ہیں اور ان میں کسان لوگ تو یہاں سب سے جہاں دکھی وپرید ہیں اور ان سب کا مکھے کارن کیندر بھائی راجوں میں آپ کے حریانہ پردیش سہی کیندر بھائی راجوں میں یہاں بیبین پاٹیوں کی رہی ستاروں کی سورو سے ہی چلی آ رہی ان کی غلط آرثی غلط نتیاں و غلط کاریق پرنالی ہیں اس کے ساتھ ہی ان کی غلط آرثک نتیوں کی وجہ سے ہی ابھی بھی یہاں پورے دیش میں غریبی بھی روزگاری و مہنگائی آدھی بھی لگاتار پڑھ رہی ہے حالانکہ اس ماملے میں سورو سے ہی ہمارے پارٹی کیندر بھی راجوں کی ستاروں سے بھی ہر ستار پر ایسے متی اپنانے کی لگاتار یہ مانگ کرتی آ رہی ہے کہ دیش میں کچھ گینے چنیں پونجی پتیوں بھی دھلا سکھوں کا بکاس ہونے کی بجائے یہاں گریب بھی آم آدمی کا ہی بکاس ہونا چاہے تبھی پھر سہی مائنے میں یہاں کی تام جلتا اپنی گریبی بھی روزگاری مہنگائی بھائے انہے اور سبھی سمسیاں سے کافی حد تک مکتی پاسکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مشلے کچھ ورسوں سے اپنے دیش میں برستا چار بھی ہر ستر پر کافی زیادہ پڑا ہے جس سے آپ کا حریانہ پردیش بھی اچھوکا نہیں رہا ہے لیکن ان سب کا موک کے کارن ہماری پارٹی آزادی کے بات سے لیت کر آدی تر چیدر پردیش کے ادھکان سراجیوں میں تتھا یہاں آپ کے خود کے اپنے آریانہ پردیش میں بھی دعوت کر ستا یا گلت پارٹیوں میں سے خاص کر کانگریس یا بی جی پی این کمپنی کے لوگوں کے خاتوں میں ہی آنے کو مان کر چلتی ہیں اور یہ سبھی بیروڈی پارٹیوں کو ہماری پارٹی اس لئے جنگمار مان کر چلتی ہے کیونکہ آزادی کے بات سے لے کر ابھی تک لگ بھر یہ سبھی بیروڈی پارٹیاں کینڈر کینڈر بردیش کے ادھکانس راڈیوں میں بھی جاندہ تر یہاں بڑے بڑے پونجی پتیوں ریدھرنا سیٹوں کی ہی آرکھک مدد سے ستا میں آتی رہی ہیں اور ستا میں آجانے کے بار بھر یہ پارٹیاں ادھک تر ماملوں میں اپنے آرکھک بیروڈی سبھی نتیاں یہاں آم جنتہ کی سمسیوں کو دھور کرنے کے ساتھ سے تیار نہیں کرتی ہیں بلکہ دیش کے ان بڑے بڑے پونجی پتیوں ریدھرنا سیٹوں کو ہی خائدہ پہنچانے کے ساتھ سے اپنی ادھکانس نتیاں تیار کرتی ہیں جن کے دھن بل سے چنان رہ کر زیادہ تنگی پاڑیاں ہندر میں راہیوں میں تتھا آپ کے اپنے خود کے پردیش میں بھی ابھی تک نیس ستہ میں آتی رہی ہیں جس کے کارن ہی آپ پورے دیش میں اور آپ کے خود کے اپنے پردیش میں بھی ابھی بھی ہمیں یہاں سب سماج کے لوگ آرکانس ماملوں میں اپنے بیدن سمسیوں کو لے کر کافی زیادہ دکھیں اور پریج ہی نظر آتے ہیں جب کی پورے دیش میں بی ایس پی ہی اپنے لیے ایک ایسی پارٹی ہے جو گروہ دی پارٹیوں کی تھرہ دیش کے بڑے بڑے کوندی پکیوں میں دھلنا سکھوں کی آرکانس مدد سے نہیں بلکہ اپنے پارٹی کے ہی کام کارے کرتوں کی آرکانس مدد سے چناندر ترہی راہیوں کی سطح میں کاسی بھونا چاہتی ہے تاکہ ہماری پارٹی سطح میں آنے کے بار کہ بھینا کسی دبا کے بے آجاب ہو کر سر سماعت کے لوگوں کی سبھی سمسکروں کا سمدھان کر کے انہیں ہر ماملے میں وہ ہر سطح پر خوش آت گنا سکیں اور اسی رہنہ پر چلتا ہی آبادی کے ساب سے دیش کے سب سے بڑے پردیش اتاک اتر پردیش میں جو آپ کا پروسی راجی ہے یہ چار بار ہماری پارٹی نے اپنے ہرپیٹو میں سرکار دائی ہے اور ہم نے اپنی چاروں نے سرکاروں میں اپنی پارٹی کی بیچار ڈھارا ایوان سیدھانٹوں کے تہے چل کر ویسے تو وہاں سر سماعت کے ہٹوں کا پورا پورا بھیان رکھا ہے لیکن سبھی ماملوں میں پرابیٹو کا پہلے ہم نے وہاں سر سماعت میں سے جو سنسٹر ان دہلیتوں آدھیباسیوں پیچھوے برگوں موسیم میں انہی دہار میں ارپسنٹت ہوں اے ہم دری ہوں جو پیچھت برگوں کے لوگوں کو دی ہے جن کی وہاں ہر ماملے میں میں ہر سکر پر سبھی بیرودی پارٹیوں کی لہی سرکاروں میں ان کی ہیل جاتیواری سنکرن پرپوڑی باہدی سوچ ہونے کے قارن کافی زیادہ اپنیشہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اتر پردیش میں گریب اگم بیروزگار لوگوں کو معمولی سا بیروزگاری بھتتانہ دے کر انہیں بڑی قدار میں سرکاری ویہی سرکاری چیتروں میں ستائی روزگار بھی اپلکز کرائے ہیں اس کے لئے ہماری پارٹی کی رہی سرکار نے وہاں بیبین چیتروں میں لگے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں چھاتروں گیوہوں مہراؤں بزرگوں آدھیک کے ہیٹوں میں بھی اینکو مہترکوں تاب ہم اکیہ سکتہ جیتی ہیں جن سے انہیں تاکی جیلہ لاب پہنچا ہے اور اس معاملے میں ہماری سرکار نے خاص کر وہاں کسان دریوں ملدوروں 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 ان کی صحیح یہ اصلی جگہ ہوتی ہے اور اتنا جی نہیں بلکہ ممانی رئی سرکار نے مہادیش میں دلک ایوہم انہیں پچھلے ورگوں نے سمیہ سمیہ پر جن میں اپنے مہان سنتوں گھروں اور مہا پرسوں میں لکھاس کر مہتما جوتی را سونیش چترپتی شاہو جی مہار شری نیرائینا گرو باو سار راکٹ بین را ومیر دل ایوہم بانی وشری تاشی رام جی جی سب آپ لوگ سے چپا نہیں ہیں لیکن ایسا عدر سممان کو گروہ پاٹیوں کے لوگ ابھی پر بھی آسان لیس پچھا نہیں پا لے اور اب سمشیت میں میرا یہ ہی کہنا ہے کہ اتر پردیش میں ہماری پاٹی نے اپنے سبھی چاروں نے شاشرکار کے دوران اپنے پاٹی کے سر جن ہیتائیں پہ سر جن سکھائی کی نیتیوں کے ادھار پر چلتا ہی وہاں ہر ماملے میں پہ ہر ستر پر سر سماس کے لوگ کو تاکی بہتر ستر دی ہے اور یہ آپ لوگ بھی یہ ہریانے پردیش میں آمدن ہیتھ میں اور خاص پر کمدور پردیش کی طرح ہی یہاں پردیش میں بھی پور اپنی پارٹی کی سر بنانی ہوگی اور جو ہریانے پردیش میں ہماری پارٹی کی سر بن جاتی ہے تو پھر ہماری پارٹی کی سر سر اتو پردیش کی طرح یہاں ہریانے پردیش میں بھی ہر ماملے میں ہر ستر پر سر جن ہی سر سر جن سر جن پردیش سر جن ہی اس کے ساتھ ہی آکھ پردیش کی جو بھی ہی سر 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 ہی تو پھر ان بھی دور کرنے کا سمبھ پورا 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 پرے آس کیا جائے جا 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 تو ان سر تاری بنانا بہت یروعی ہے اور اس کے لئے اب آپ لوگوں کو چناؤں میں بورٹ پڑھنے تر یہاں سبھی میرو جی پارٹیوں کے سام رام درن بھیر آدی ہر کندوں سے جرور ساتھ جان دینا اور خاص کر ان کے چناؤی گھوشنا خطروں سے جو پرلوگن بھرے چناؤی گھوشنا پتر ہے ان سے جرور ساتھ دینا ہے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پارلمنٹ کا چناؤ ہو یا سام نہیں گھوشنا سبھی میرو دی پاڑیا خاص کر کان میں سرگ لی جی پاڑیا ہیں تو چلاؤں میں جب اتنا گھوشنا پتر جاری کرتی ہیں تو پرلوگل بھری باتیں آپ لوگوں کے سامنے گھو رکھتے ہیں آسواشن دیتے قسم قسم کے پروبن برے بہہدے کرتے ہیں آسواشن آپ لوگوں کو لیتے ہیں لیکن جب چناؤ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کے چناؤ گھوشنا پتر آپ کو نجر دیں جاتے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے بیجی پی نے اپنے خلابی بھوسنا پتر میں تو انہوں نے یہاں پر جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار دینے کی بات نہیں سرکھنا بھی بتائی ہے لیکن ان کو یہ تو بتا دینا چاہیے سہین آئینے میں کہ پچھلے پانچ سال کے اندر یہاں پر بیجی پی سرکار نے کتنے لوگوں کو روزگار دیے آپ لوگ سے پچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اسے کتنے لوگوں کو اس سرکار میں روزگار دیے مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو روزگار ملے باتے تو بہت چھتے ہیں کہ ہم دیمار لوگوں کو فری ٹیپ میند دیں سرکار ساہتا سے کہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے آپ لوگوں کو کہ کہ ہم غریب لوگوں کو مکان دھا دیں گے کتنے لوگوں کو مکان ملے ہیں میں سمجھتے کسی کو نہیں دیں اس لئے میرا آپ لوگوں سے یہ کہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پرلوم بھرے چُنامی گھوستا پتر کے بھیکاوے میں نہیں لانا ہے ان کے جو بھائنے حق روگوں بنے اور جو آسواشن دیتے چُنام میں سمجھو آسٹر دینوں نے اس پورا نہیں کیا ہے اور ان سے آپ لوگوں کو اگز نیر نہیں کرنی چاہیے اس لئے میرا آپ لوگوں سے یہ چاہینا ہے کہ آپ لوگوں ان پارٹیوں کو چاہیے 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 کہنے میں کم اور چاہیے کر کے دکھانے میں زیادہ بسواس رکھتی ہم لوگ چناوں میں اپنی پارٹی کا کوئی چناہیے گھوسنا پتر آدھی جاری نہیں کرتے اور اوقر پردیش میں ہم نے بینا اس پرکار بنا کر تو اکیاسی تاری تھی اس لئے میرا آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو بی ایس پی کے امید باروں کو کامی بنا کر تو یہاں پر پر پوری برطن لانا چاہیے اور اپنی پارٹی کے ستار آپ لوگ کو بنانے چاہیے ہماری پارٹی تو امید بار جہاں منج پر موجود بیدان سبا کے سیتے ہیں ان جو امید بار ادھر آئے ہیں میرے آپ لوگوں سے کو دور اپی ہے کہ آپ لوگوں کو بی ایس پی سبھی امید باروں کو بی ایس پی چنان چن ہاتی ہے ہاتی چن چن کے سامنے والے بٹن کو دبا کر آپ لوگ ان کو بھاری ساتھ ہی ہم اپنی بار یہ سمار کرتی ہوں جی نی جی ڈھر بار بار بار